بسم اللہ الرحمن الرحیم جی نام کے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ اسلام علیکم ناظرین جن افراد کا نام جی سے شروع ہوتا ہے وہ کیسی شخصیت اور مزاج کے مالک ہوتے ہیں؟ اس بارے میں بتانے سے پہلے ہم مختصر بتاتے چلیں کہ اس چینل پر ہم وظائف دعا اور تعویزات کی ویڈیوز بھی اپلوڈ کر رہے ہیں اگر آپ کسی بھی مسئلہ کا روحانی حل معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبرز پر رابطہ قائم کریں ناظرین ہمارا اصل موضوع ہے کہ جی نام کے لوگ کن خوبیوں خامیوں آدات اور مزاج کے مالک ہوتے ہیں؟ جی نام کے زیادہ تر لوگ دل کے بہت صاف ہوتے ہیں کسی بھی بات کو دل میں چھپا کر نہیں رکھتے جو بھی بات ہو سیدھی مو پر کہہ دیتے ہیں ایسے لوگ عالی صفات کے مالک ہوتے ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگ تنہائی پسند ہوتے ہیں اور دوسروں سے الگ تھلگ رہنا پسند کرتے ہیں زیادہ تر لوگ بہت محنت کش ہوتے ہیں جس کام کو کرنے کی ٹھان لیں پھر اسے انجام تک پہنچا کر ہی دم لیتے ہیں چاہے کتنے بھی مشکلات آ جائیں یہ اپنا ٹارگٹ مکمل کر ہی لیتے ہیں جی نام کے لوگوں کو ترقی اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے کسی کی مدد لیے بغیر اپنی قابلیت کے بلبوتے پر کامیاب ہونے کو ترجیح دیتے ہیں جبکہ دوسرے لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں اگر کسی کو کوئی مشکل آن پڑے تو یہ فوراں ان کی ہر طرح کی مدد کرنا پسند کرتے ہیں یہ لوگ نہایت رحم دل ہوتے ہیں اور دوسروں کے دکھ درد میں شریک رہتے ہیں ان کی اسی خوبی کی وجہ سے لوگ ان سے تعلقات قائم کرنا پسند کرتے ہیں حتیٰ کہ اپنے دل کی باتیں بھی شیئر کر دیتے ہیں جی لیٹر سے شروع ہونے والے لوگوں کا اندازہ بیام بہت سادہ اور موثر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ان کی باتیں لوگوں کے دل میں اتر جاتی ہیں جی نام کے لوگ کسی بھی رنگ میں با آسانی ڈھال جاتے ہیں ان کی پک کرنے کی صلاحیت بہت اچھی ہوتی ہے یہ لوگ کسی کو کوئی کام کرتا دیکھتے ہیں تو فوراں سیکھ جاتے ہیں انہیں سیکھنے کا بہت شوک ہوتا ہے جی نام والے زیادہ تر لوگوں کو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کسی کے مشوروں کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ یہ اپنی منزل اور اپنے راستے خود تیہ کرتے ہیں ان میں سے اکثر کسی بھی نئے کام کو شروع کرنے سے پہلے پلان کرتے ہیں اور پھر اسی پلان کے مطابق کام کرتے ہیں اور اپنے پلان کو پوری طرح سکسیسفل بنانے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں جی لیٹر سے شروع ہونے والے زیادہ تر لوگ انتہائی ذمہ دار ہوتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھاتے ہیں ان میں سے اکثر کو غصہ بہت کام آتا ہے لیکن جب غصہ آتا ہے تو یہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور فائدہ اور نقصان کی پرواہ کیے بغیر کوئی بھی نقصان کر دیتے ہیں جی نام کے لوگوں میں دوہری شخصیت کا انصر بھی کہیں کہیں جھلکتا ہے یعنی ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو اپنی غلطیوں کو چھپاتے ہیں لیکن زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو یہ اپنی غلطی پر شرمسار ہوتے ہیں اور کی گئی غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور خود کو پہلے سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں ان میں ایک منفرد بات یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ دوسروں سے ڈیفرنٹ نظر آنا پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ انہیں ایک خاص مقام اور جگہ دی جائے جی نام والے لوگ انتہائی پرسکون شخصیت کے مالک ہوتے ہیں اور خواہش رکھتے ہیں کہ ان کے پاس ہر آسائش اور ضروریات زندگی میسر ہوں یہی وجہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو خواہش کرتے ہیں کہ ان کے پاس بھی سیم وہی چیز ہو جی نام والے قدرتی طور پر پرکشش پرسنیلٹی کے مالک ہوتے ہیں جس وجہ سے لوگ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں ایسے لوگ پیار کا اظہار کرنے کے معاملے میں کافی شرمیلے ہوتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ جس سے پیار کریں وہ انسان خود ان سے محبت کا اظہار کرے ایسے لوگ محبت کے رشتوں کو نبھانے کی پوری کوشش کرتے ہیں یہ لوگ سامنے والے کے چہرے سے پتا لگا لیتے ہیں کہ ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے جی نام والوں کی شخصیت میں کچھ نیگٹیو پہلو بھی دیکھے گئے ہیں وہ بھی ہم آپ سے شیئر کر دیتے ہیں جی نام والے لوگوں میں اکثر لوگ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور بات کی گہرائی میں گھس جانا ان کی عادت ہوتی ہے اس وجہ سے بہت زیادہ سوچتے ہیں اور کئی تو اتنا سوچ سوچ کر اپنے دماغ کو اس قدر الجھا لیتے ہیں کہ سائیکوپن کی حد تک بھی چلے جاتے ہیں ان کی بس ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ دنیا جائے بھاڑ میں میرا ہر کام اچھا ہونا چاہیے اس وجہ سے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ خودگرس بھی کہلانا شروع کر دیتے ہیں ناظرین یہاں ہم نے جی سے شروع ہونے والے نام کے لوگوں کی شخصیت کے بارے میں مختصر سا مشاہدہ بیان کیا ہے ہمارا مشاہدہ ضروری نہیں کہ سو فیصد ٹھیک ہو کچھ فیصد غلط بھی ہو سکتا ہے اس لیے ہمارا مشاہدہ آپ کی شخصیت کے متعلق کتنے فیصد درست ہے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں شکریہ اللہ حافظ موسیقی